پرگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین ہمارے موچنے میں قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک قتل نشتر کالونی میں ہوا جہاں پر نوکری نہ ملنے کی وجہ سے عورت نے مالک کو قتل کر دیا جو کہ ایک فیکٹری رن کرتا تھا گارمنٹس کا بزنس تھا اور اس کو نوکری چاہیے تھی لیکن مالک مشکوک کریکٹر کی عورت کو نوکری نہیں دینا چاہتا تھا جبکہ عورت نے عمر پر سنگین الزامات لگائے اور وہ الزامات یہ کہ اس کا افیر اس کی بیٹی کے ساتھ تھا عورت کیا کہتی ہے پہلے یہ سنیے اسے گزرتے ہوئے گارتا کا پیچھے آتا تھا اور مجبور کرتا تھا اور تانگ کرتا تھا بلیک مل یہی تھا کہ وہ کہتا تھا میں تیرے گھر بتاؤں گا اور میں یہاں کو بتاؤں گا تو آپ اسے کب سے جانتی تھی؟ میں اس رستے سے تقریباً اپنی بیٹی کو لے کے گزرتی تھی ہمیشہ اچھا بیٹی آپ کی سکول جاتی تھی کہاں جاتی تھی؟ سکول کالج میں جاتی تھی اچھا تو یہ آپ کے گھر تک آپ کے پیچھے جاتا تھا؟ جی گھر تک جاتا تھا پیچھے ٹیلی فون وغیرہ پر تو رابطہ نہیں تھا کسی کا؟ نہیں کوئی نہیں تھا اچھا تو آپ نے اسے سمجھایا نہیں تھا؟ سمجھایا تھا بہت مرتبہ سمجھایا تھا تو آپ نے جی دن یہ انتہائی سنگین اقدام اٹھایا اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ بیٹی کے لئے مجبور کہتا تھا کیا کہتا تھا بیٹی کا رشتہ دے تو مجھے؟ نہیں کہتا تھا بیٹی کو انتیار کرنے تو میں باقی بول دوں گا کہ یہ ہے اور اس محلے میں مراتی فرمی سے لیے میں بہت کوشش کی سمجھانے کی کترے بچے ہیں آپ کے؟ تین بچے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ سولہ سال ہو گیا میاں آپ کے کیا کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں اچھا گھر میں اور کسی کو نہیں تھا پتا؟ نہیں تو جس دن آپ نے انتہائی سنگین قدم اٹھایا تو آپ وہ جو خنزر بگا رہا تھے وہ ساتھ لے کے آئی تھی یا وہیں سے کہیں سے لیا تھا؟ نہیں میں ساتھ لے کے لیا تھا اچھا آپ ارادہ کر کے آئی تھی جس دن؟ نہیں کیونکہ مجھے لگا کہ شاید پیار سے مان جائے گا اور اس نے جب امار پٹائی شروع کی اور لوگوں کو کہا کہ میں بول دوں گا کیا کہیں گی آپ یا جو کچھ کیا آپ نے ٹھیک کیا یعنی کہ آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے یہ غلط آدمی کو مارا مجھے یہ پتا کہ وہ غلط آدمی تھا صرف مجھے ہی نہیں بہت ساری عورتوں کے ساتھ ویسے کرتا تھا اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ اسی طرح ہی تھا اچھا ایک اکیلی مجھے ہی نہیں چھیڑتا تھا تقریبا جتنی میری لوگوں کی بچے ہیں سب پر یہی نظر تھی عورت کی جانب سے سنگین الزامات لگائے اور اس نے کہا کہ اسی وجہ سے عمر کو قتل کیا لیکن کیا وہ الزامات درست ہیں یا عمر کس کیریکٹر کا مالک تھا یہ ان کی فیملی سے جانتے ہیں دیکھیں مطلب اللہ کا عکم جو کچھ ہوا لیکن یہ بتائیں کہ عمر جو ہے جب یہاں سے کام پر کتنے بجے جاتا تھا تو کتنے بجے اس کی واپسی ہوتی تھی کام بجے وہ نو دس بجے نکلتا کیونکہ انہوں نے سب کو پورے دن کا کام سمجھانا ہوتا تھا تو اور واپسی ان کی سات بجے ہو جاتی تھی کیونکہ انہوں نے بچی کو ٹویشن اگاکیڈمی سے لے کے انہوں نے گھر آنا ہوتا تھا خود ماشاءاللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے یہ تنگ کر رہی ہے مجھے پریشان کر رہی ہے مجھے بیٹیوں کے حوالے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے میری چھوٹ چھوٹی بیٹی ہیں میں نے اس کو سمجھایا ہے میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں نہ مجھے کرو کہتی کہ تو جو میں تجھے کہتی ہوں بس تم مجھے ویسے ہی گائیڈ کرتا ہے جیسے میں تجھے کہہ رہی ہوں میری اشاروں پر ویسے ہی ناچو تب میں تمہیں چھوڑوں گی ورنہ میں تمہاری جان بھی لے سکتی ہے وہ بلیک میل کر رہی تھا ہاں جی بہت زیادہ میرے خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں مرنا ہر ایک نے لیکن جھوٹ بول کر ایک کوئی اتنی عذیتنا موت دے کر اس پر اتنی الزام لگا تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے تم عورت ہو یا فیرون ہو تم ناظرین پنتالیس سالہ عمر کو اس لیے جان سے ہاتھ دھونے پڑے کیونکہ اس نے ایک ایسی عورت کو نوکری پر نہیں رکھا جس کا کریکٹر مشکوک تھا یہ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی موجود نہیں تھا اور عورت کے لگائے گئے بیانہ جو الزامات ہیں وہ آپ نے سنے کہ عورت کی جانب سے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے یا قانون کا رخ موڑنے کے لیے یا تفتیش میں فیور حاصل کرنے کے لیے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہی ہے اور عمر پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے جب ایک سائی تصویر کا آتا ہے تو دوسرا رخ پی تصویر کا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں عمر کی فیملی کے ساتھ عمر کس قسم کا لڑکا تھا کیا عمر پنتالیس سالہ عمر جو کہ ایک فیکٹری رن کرتا تھا گارمنٹس کا بزنس کرتا تھا اور اس کا آج تک اس پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں اس کے محلے میں کسی کو اس کے کریکٹر کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں تو اس عورت کے وہ الزامات کس جگہ پر فال کر رہے ہیں کیا عمر کی غلطی صرف اتنی کہ اس نے ملازمت پر نہیں رکھا تو وہ اس انتہائی اقدام پر عورت جو ہے وہ اترائی کی عمر کی جان لے گئی اور اس طریقے سے اس نے وار کیا اہلو ایال کے مطابق جس طرح سے کچھ کمانڈو ایکشن ہوا ہو کہ جھٹ پٹ میں اس نے وار کر کے عمر کو جو ہے وہ ختم کر دیا عمر کے سستر میرے ساتھ موجود ہیں کتنے عرصہ ہو گیا تھا سر عمر کی شادی کو تقریباً پندرہ سال پندرہ سال تک بھی بن ہو گیا پندرہ سال پندرہ یا سولہ سال ہو گیا ٹھیک ہے تو عمر پہلے سے آپ کا رشتدار ہے یا نئی رشتداری نئی رشتداری تو اس نئی رشتداری میں کبھی عمر کی طرف سے یا آپ کی بیٹی نے کبھی عمر کی کمپلین کی یا تعلقات میں بہت اچھا لڑکا تھا نہیں بہت اچھا لڑکا تھا کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا نہ اس نے دی جائے وہ ہر بچے کی ہر آدمی کی بہت سپیکٹ گردہ تھا اور یہ جو ہمارے بچے سارے اس کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہوتی نہیں تھا جیسے وہ انہوں نے الزام لگائے ہیں تم ہو کیا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ایک انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اتنا خوش ہے میری شادی کو جب تک اتنے سال ہو گئے میں نے آج تک اپنے میاں میں کوئی سکرہ شراب گندی میں ٹائم سے انہوں نے کام پہ جانا ہے ٹائم سے انہوں نے گھر آنا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے قسمت والی لڑکی سمجھتی تھی جس کو دیکھ کر لوگ رکش کرتے تھے کہ ایسا انسان اس کا ہر وقت ہستے مسکراتے رہنا بچوں سے اتنا پیار کرنا اتنا خیال کرنا بچوں کا اور ہمارا قصور کیا ہے میری بچیوں کا قصور ہے میرے میاں اتنے اللہ کا ذکر کرنے والے وہ گھر سے نکلتے تھے انہوں نے خدا کا ذکر شروع کر دیتے تھے کیونکہ میں جب دروازہ کول دیتی انہوں نے جانا ہوتا تھا اور میں ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا اور یہ تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ تینشن بتائی ہے یہ بات ہے یہ مسئلہ ہے میں نے کہا عمر کوئی بات نہیں یہ کوڑک سے آپ ایک مرد ہو کر ایک کوڑک سے ڈر رہے ہو کہ وہ آپ کو ایسا کہہ رہی ہے ایسا کہہ رہی ہے میں نے کہا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہا کچھ نہیں ہوتا میں انہیں حوصلہ دے رہی ہوں اور پھر جب انہوں نے مجھے ایک دو باتیں اور اس کی بتائیں اس نے مجھے یہ کہہ دی اس نے مجھے وہ کہہ دی ہے مجھے دھمکیاں دے رہی ہے میں نے کہا کہ ساری دنیا وہ جو بھی پکواس کرتی اس کو کرنے دو میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کچھ بھی کہے مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا میں جانتی ہوں میرا میاں تھا جو دنیا کا عظیم انسان تھا میں انہیں جنیجمشے کے ساتھ ملاتی ہوں کہ اس انسان نے اسلام کے لئے دنیا چھوڑی تھی تو میرا میاں بھی اپنی بیوی بچوں کے لئے اسلام کے لئے اس گلے کے نزدیک نہیں گیا اس نے موت کو گلے لگا لیا لیکن وہ اسلام میں اتنا کویا ہوتا خدا کی عبادت کرنے والا بچوں کا اتنا دھیان کرنا اتنا خیار رکھنا سارا دن میرے ساتھ فون پر رابطے پر رہنا بچے کیا کر رہے ہیں کیا گھر کی ضرورتیں ہیں جو بھی ہے میں نہیں سو سکتی اس حورت کے اندر کیوں یہ کون اس کے پیچھے ہیں اور جب یہ باردہ اور باتیں ہم لوگ کرتے گئے ہیں اور پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا جاتے ہوئے مجھے کہتے ہیں سہرا میں تیر سے بہت زیادہ خوش ہوں مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کے دل سے یہ بات کیوں نکلی اور میں آگے سے مسکرہ دی میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ لیکن میں ان کے ساتھ نہیں تھی ان کے ساتھ ہوتا مجھے نہیں پتہ تھا وہ عورت تھی اس حد تک ان کے پیچھے کیونکہ وہ اتنا جانتے تھے کہ وہ عورت اکیلی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ عورت اکیلی نہیں اس سے پیچھے بیٹھ کے کوئی یہ کام کروا رہا ہے کیونکہ تارگٹ عمر تھا ہاں جی تارگٹ انہوں نے اس سے بنایا ہوا تھا لیکن آگے عمر کو اس عورت کو کیا ہوا تھا کہ تُو اس کو بلیک میل کر کسی طرح یہ پیسہ دے دے یا کسی طرح تُس سے نہیں تو تیری بچی کے کب ہاتھ میں آ جائے مجھے یہ بات ہے بتا رہا تھا وہ اس گھت تک گری ہوئی ہو رہت ہے کہتا ہے میرے کانوں کو ہاتھ لگا کہ میری اپنی چھوٹی بچی ہے میں کسی کے مطالق ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں اچھا اس پندرہ سال کے تعلق میں کبھی عمر سے آپ کو شکایت نہیں ہوئی بیٹی کی طرف سے ایک دن کی بھی شکایت نہیں ہوئی بلکہ میرے ساتھ وہ جب وہ چھوٹی ہو دی تھی وہ بیٹھ کے بیٹھ کے شیئر بھی کرتا تھا باتیں بھی کرتا تھا بزنس کا مجھے بتاتا تھا میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں میں بہت خوش ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہو گیا کر رہا ہے اپنے گھر میں ٹھیک ہے میری بیٹی خوش ہے بس اچھا آپ کے خیال میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جب عورت اس قسم کا کام کرتی ہے قتل کی واردات کرتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کا میاں جو ہے اس کے مطالق میں نے سنایا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی آدمی ہے کیونکہ وہ پتھان ہے تو اس کے مطالق بھی میں نے مشکو وہ تو ظاہر تفتیش میں سامنے آ جائے گا پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ عمر نے آپ سے ہر مشورہ کرتا تھا عمر نہیں ہر بات نہیں کرتا تھا شیئر جو کاروبار میں تھے نہیں گھر کی جو گریلول آیا ہے پریشانیوں میں شیئر کرتا تھا آخری بار اس نے پریشانی کی ہے کہ پچھلی تبار کو اس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے نے ایک عورت پریشان کر رہی ہے تو میں نے اسے پوچھا ہے کیا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا جائے میں خود یہاں لڑکا یہ شرم کی بات ہے میں نہیں کرنا چاہتا تو میں خموش ہو گیا میں چلو ٹھیک ہے وہ کر لے گا کیونکہ سمجدار لڑکا تھا وہ ایسا عام آدمی نہیں ہے پڑھا لکھا تھا اور بزنس اس نے ایسے کیا ہے کہ پہلے وہ ایک غریب آدمی تھا تو اب انشاء اللہ کی بیر باتی سے وہ کروڑوں میں اس نے کام یعنی سلف میٹ تھا وہ ہاں جی سلف میٹ تھا محنت کی اس نے محنت بہت زیادہ کی یہاں بھی اس کی کیا روٹین ہوتی آپ نے ٹائم پر وہ گھاراتا تھا اور وہ جو بزنس کا ٹائم تھا ادھر کرتا تھا اور اس نے کافی بزنس کیے ہوئے تھے عمر کے کتنے بیچے ہیں تین بیٹی ہیں اور وہ بھی پڑھ رہی ہوگی یقین ہے ایک بیٹی جو ہے وہ میٹر کے پیپر دینے اس نے وہ میں کروا رہا ہوں اس کو لے کے جاتا ہوں کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا تو مجھے اس نے کہا ابھی چلو آپ فارغ ہیں میں پینشن لے رہا ہوں تو گرمی ہوتا تھا اس نے کہا ابھی چلو آپ ایسے کرے کے اس کو پیپر بغیرہ دلوا دینا کہ جو آپ اپنا کام کروں محلے داروں کے مطابق بھی عمر کی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی کسی قسم کی کوئی کریکٹر کا اس کا میں نے تو پہلی دفعہ سننا ہے ویسے میں نے کبھی نہیں سننا ہے یہ بھی اس عورت نے الزام صرف اس لیے لگایا ہے تاکہ اس کو کوئی فیور مل سکے میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ فیور کے لیے وہ لگا رہی ہے لگا ہوں عمر کے کریکٹر کے بارے میں ظاہر ہے محلے دار جتنا شخص کو ووچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے دوست عزیز و عقارب جتنے ہیں اس کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا اور زبان خلق جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے یہاں پہ محلے دار مرساند موجود ہیں جن کا عمر کے ساتھ اٹنا بیٹنا بھی تھا عمر کو جانتے بھی تھے عمر کو آتا جاتا بھی دیکھتے تھے عمر کے دوست ہیں آپ یہی پہ رہتے ہیں جی سار کیا عمر کے کبھی ایسی کوئی بات جو برائی اس میں یہ جو نظامات لگا ہے کاروباری آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا آئے تک کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا باہر گلی میں بھی کھلوتے ہوئے کبھی کہیں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جو کہ بیجنس مہن تھا نماز پڑھنے گیا نماز پڑھ کے آیا ہے جمعہ پڑھنے گیا جمعہ پڑھ کے آگیا ہے امنا اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو موقع ہی دے دے تو لیکن خدا جانتا ہے میرا دل بھی آج کہتا ہے کہ میرا میاں دنیا میں آج بھی لاکھوں میں ایک ہے کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا کسی کے بکواس کرنے سے کچھ بھی جھوٹے بیان دینے سے اس کی شکل دیکھیں اتنی خوفناک میں نے اب دیکھا اس کو کیونکہ میں اندازہ کرتی تھی شاید وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی کچھ ہو سکتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کبھی بھی کسی ورکر کی جانب سے کوئی کمپلین نہیں تھے کبھی نہیں آپ اس محلے میں میرا بچپن یہاں گزر ہے میری جوانی میری شادی اس محلے میں آپ کسی سے ایک بار ہمارا ذکر کر کے دیکھیں میں رینٹ پہ رہتی ہوں اوپر بھی رینٹ پہ آپ کسی دیکھیں باہر کے لوگوں کتنا انپتہ کھڑ کے افراد کھو اب وہ ان سے پوچھیں ہم لوگ کیسے لوگ تھے میرے میاں کتنا قسم سے کوئی کام والی بھی آتی تھی میرے میاں اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے کہ کام کرنا ہوتا تھا اتنے لوگ آج رو رہے ہیں کہ اتنا انسان اتنا عظیم انسان سر جکا کے گلیوں سے گزرنے والے کو اتنی عذیت نہ موت اوپر سے اتنی گندے الزام کیوں وہ عورت کر رہی ہے کیا چاہتی ہے اس کی جان بھی لے لی تب تو اس کو چین سے قبر میں تو رہنے دیں کیوں صرف اس کو یہی ہے کہ عمر اس کے غلبے میں نہیں آیا ہاں جی بس یہی چیز ہے ہاں جی کیونکہ وہ بلیک میلی اسی وجہ سے کہا رہی تھی کیونکہ میری تین بچیاں اللہ معاف کرے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہر ایک کو بیٹیوں ووہوں کی نظر سے دیکھنا چاہیے لیکن میرا میاں جس کی آٹھ سالیاں تھی اور سب کی شادیاں اس نے اپنے ہاتھوں سے کی ہیں جا کر کیونکہ میری سب سے پہلے ہوئی تھی وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ میری سالی نہیں یہ میری بیٹی ہیں میری بہنیں ہیں اور سب کی شادیاں اس نے کی ہیں جناب میں یہاں تقریباً بارہ سال سے امامت کے فرائض سلم جام دے رہا ہوں جام مسجد ابو القاسم قاری عبد الحنان میرا نام ہے پتوکی کا میں رہائشی ہوں اور یہاں عرصہ بارہ سال سے میں مسجد ابو القاسم میں امامت کر رہا ہوں اور جو یہ عمر بھائی تھے یہ میرے سامنے یہاں اس گھر میں تشریف لائے تھے شفٹ ہوئے تھے یہ بہت ایک عظیم اور پاک ذہن اور پاکیزہ شخص تھے ان کا جو یہ سازش کے تحت قتل جو کیا گیا ہے یہ بہت بڑا ایک ظلم ہوا ہے انتہائی شریف انسان تھے میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر اور ان کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ عرصہ پانچ چھ سال سے وہ یہاں پر ہمارے سامنے رہتے تھے ان کے گھر کے سامنے بلکل میرا گھر ہے وہ صبح صبح جب وہ اپنی بچی کو ڈی ایم سکول میں چھوڑنے کیلئے جاتے تھے میں اس وقت اپنی موٹر سیکل کو باہر ساف کر رہا ہوتا تھا اور اپنے مدرسے کیلئے جا رہا ہوتا تھا میں نے خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کبھی بھی عمر بھائی کو نظر اوپر کر کے کسی بچی کی طرف کسی لڑکی کی طرف کسی عورت کی طرف کبھی میں نے ان کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا موسیقی